حضور نے اشارت میں اللہ اشارت فرماتا ہے اب سنیے اس عقیدے کی احساسیت کو حضور نے اشارت میں من آدھ لی بلی ین فقد آزنتو ہو بالحر کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی بلی سے دشمنی رکھتا ہے جو میرے کسی بلی سے بخت رکھتا ہے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں یہ صرف عقیدت کی باتیں ہیں یہ حدیث ہیں اور بہت سے سننے والوں کے لیے دعوت فکر بھی ہے آج ہم جس بات کو جتنا ہی سی لیتے ہیں نا کہ حضور بہت باپ کی بات ہو داتا گنگر شلیوز میری کی بات ہو ہندو الولیلی بات ہو میر علی کی بات ہو یعنی ہم اللہ کے نام یافتہ بلدوں کے بارے میں لیمٹ کراش کرتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے کوئی مرزا جانمی جیسا کوئی کہتے ہیں یہ باپیں کیا کر سکتے ہیں ارے ہم ان اللہ کے بلیوں کے بارے میں لیمٹ کراش کر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیسے اپنے ادارے خیال کرنا ہے جب بھی اللہ کے کسی نیک بندے کی بات ہو کسی بلی اللہ کی بات ہو عدب کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ادارے خیال کیا کرے کیوں اللہ فرما رہا ہے من آدنی بلی فقط آزمت ہوں بالحر جو میرے کسی بلی سے دشمنی رکھتا ہے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں ارے بلیوں کا عدب تو اللہ خود کروا رہا ہے تین سکیوں تک تین سکیوں تک رب نے سورت کا رخ موڑے رکھا اب اصحابے کاف کا ذکر پڑے نا سورت کئی اور شطر ہوتا تھا کئی اور شطر ہوتا تھا اللہ اس طرح اپنے بلیوں کا عدب کروا ترہا ایک انسان ہے جو آج بے عدب بنا بیٹھا ہے شیطان و نفس کے پیکاوے میں آ کر کن کن ہلاکتوں میں چلا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے فقط یہ حدیث پاکستانے ذہنوں میں بٹھا لے اور لوگوں کو سنایا کرے جو اگر آپ کے سامنے کسی ولی پر بخواس کرے اپنی زمان کو کھن لگی کوشش کرے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے کسی ولی کے خلاف دشمنی رکھے اللہ فرما رہا ہے میرے ولی سے دشمنی رکھنے والوں بھون نہ جانا اگر تم میرے کسی پیارے بردے کے گستاد بن گئے میں رب تم سے علانے جنگ کرتا ہوں پھر صدایں شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ اسے کرونا کا نام دے لیں آپ اسے مہنگائی کا نام دے لیں آپ ظلم و ستم کا نام دے لیں اور ظلیل و رسوائی کا نام دے لیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آمین محفت فرما دیں اپنے پیاروں کا بادب بنا دیں بلکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا جملہ ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے راستہ اہل اللہ ہے واستہ محمد الرسول اللہ ہے یعنی آپ جس ولی اللہ کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں نا ہر پیر کا ارس یعنی جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ہر جس کا سال میں ارس ہوتا ہے جس کا سال کے بعد ارس ہوتا ہے نا ان سے پیر کہتے ہیں اور جس کا حال میں انہیں ارس ہوتا ہے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں اور دیکھیں جتنے بھی صاحبِ مزار ہیں نا ان کا ارس ان کے مزار پر ہوتا ہے لیکن حضور غوثباغ کا ارز گھر گھر میں ہوتا ہے حضور غوثباغ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا قدم نصیب ہے کسی نہ کسی نبی کا قدم ہر ولی کو نصیب ہے کسی ولی کو نو علیہ السلام کا قدم نصیب ہے کسی کو آدم کا کسی کو موسیٰ کا کسی کا عیسیٰ کو پھر بڑے مانک کے ساتھ شکر کے طور پر از کرتے کہ حضور غوثباغ خود فرماتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ کا قدم نصیب ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے محمد کا ملاد بھی گر گر ہوتا ہے اور حضور کے قدم کی برکت سے وہ اس بان کی گیر بھی گر گر ہوتی ہے اللہ رب العالمین میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے